اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی روزے کی درمان قربت اختیار کر لی تو کیا ان کا فدیہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ بڑا ہیوی ڈیوٹی قسم کا فدیہ ادا کرنا ہوگا آج کل تو افسلیٹ ہو چکا ہے ایک غلام ازاد کرنا لیکن اس کے بات ہے کہ وہ ساٹھ روزے مسلسل جو بخاری مسلم میں آیا مرد الگ سے ساٹھ روزے اور عورت الگ سے کیونکہ دونوں نے روزہ توڑا ہے نا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے عورت الگ سے اور مرد الگ سے کیونکہ دو روزے ہیں بعض اوقات دو اس میں بھی کنفیون کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دونوں نے ملا کے ساٹھ کرنا ہے نہیں نہیں ایک سو بیس بن گے ساٹھ یہ ساٹھ یہ یہ کفارہ ادا کریں گے اگر انہوں نے اس اعتبار سے روزہ توڑ دیا ہے یہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہو اسلام میں کو میرا نام نور عزا ہے میرا علی بھائی سے آج کا سوال یہ ہے کیا ہم روزے کے دوران آنکھ ناک اور گلے میں ڈرابز ڈالے جا سکتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو دعود میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص غسل کر رہا ہے تو وہ روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کریں کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر حلق میں جانے کا بھی اندیش ہے اس اعتبار سے تو روزے کی حالت میں جس نے غسل کرنا ہے اس نے ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرنی ہے کہ زیادہ اوپر نہیں کھینچنا اس کو رہا کان کا مسئلہ تو اس میں تو کوئی احتیاط والا معاملہ نہیں کان میں پانی چلا بھی جائے وہ حلق تک نہیں پہنچتا اور آنکھوں میں پانی چلا جائے اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے ظاہر ہے نبیل اسلام وضو فرمایا کرتے تھے یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے اوپر کوئی گریفت نہیں اسی طریقے سے ایک شخص نے وضو کیا روزے کی حالت میں تو زبان کے اوپر کچھ تھنڈک تری رہ جاتی ہے پانی کی ایک دفعہ تھوک پھینگ لیا کافی ہے باقی اگر وہ لگا بھی رہ گیا اس کی ایسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے اگر کسی کو ڈکار آیا اور میدے سے کچھ حلق میں آیا اور پھر خود واپس چلا گیا تو اس سے بھی اس کا کوئی روزہ اس اعتبار سے نہیں ٹوٹے گا کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دوائی کے اوپر اختلاف ہے جو آنک کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے وہ بساوقات حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اگر اس میں تھوڑی اتیاد کر لی جائے کہ دوائی آپ روزے سے ہٹ کے ڈالیں لیکن اگر کوئی زیادہ بڑا ایشو ہے اور کوئی دوائی ڈال لیتا ہے اور حلق میں جو ذائق ہے اس کو تھوک دیتا ہے تو امید ہے اس میں کوئی ایس اچ گریفت اور میرا سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ خواتین اپنے خاص ایام کے روزے کب رکھیں اور ان روزوں کے قضاء کا کفارہ کیا ہوگا سسٹرس کے لیے یہ حکم ہے کہ جو مقصوص ایام کے روزے ہیں وہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے انہوں نے رکھنے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں عدیث ہیں سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہہ کہتی ہیں کہ میرے جو مقصوص ایام کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے تھے میں شابان کے مہینے میں اگلے سال رمضان سے جسٹ پہلے والا مہینہ اس میں میں قضاء دیا کرتی تھی ان کی اب اگر کوئی نہ دے سکے پورے سال قضاء تو پھر وہ کیا کرے گا تو اس کے بارے میں سلکبرہ البعی حکیم حضرت ابو حریرہ کا فتوہ موجود ہے کہ پھر وہ قضاء بھی دے گا اور ایک روزے کے بدلے ایک وقت مسکین کے کھانے کا فدیہ بھی ادا کرے گا جس طرح کہ ایک مریض ادا کرتا ہے کیونکہ اس نے وہ ٹائم بہت زیادہ گزار دیا سال کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کا گرمیوں کا روزہ چھوٹا ہے تو اب ضرور آپ نے گرمیوں میں قضاء دینی ہے آپ سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس دوران موت آگئی تو آپ کے اوپر کوئی اس اعتبار سے گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی نیت تو تھی زندگی نے وفا نہیں کی تو آپ یوں رکھ سکتے ہیں اور فدیہ ایسی عورتوں کے لیے ہوگا جو عورتیں اپنے ایک مجبوری والے معاملات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں مثلا کوئی عورت پرینٹ تھی اور اس کے بعد پھر بچے کو دودھ پلایا تو آل موست تین سال گزر گئے اور پھر وہ پرینٹ ہو گئی اور پھر دودھ پلایا دو سال تک پھر یہ تو چھ سال ہو گئے اب چھ سال کے اس کے روزے اگر وہ قضاء کرے گی تو اس کے لیے تردد والا معاملہ ہے لا یکلیف اللہ نفسا الا وسعہا تو پھر ٹھیک ہے وہ صرف فدیہ دے لے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے یا اس کے کوئلٹ کوئی رقم دے دے اسے پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر رکھ سکتی ہے تو بہت بہادری والی بات ہے ادر وائس وہ پھر صرف فدیہ ادا کرے جامعہ ترمزی سن نبی دعوت سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے پرینٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دیئے کہ وہ بعد میں رکھ لے لیکن بعد میں تو تب رکھے گی جب وہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو اگر بعد میں بھی ایسی پوزیشن میں نہیں آئی ہے اور کئی سال کے جمع ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے پھر صرف وہ ان کا کفارہ ادا کر دے کذا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ نبی الاسلام نے ایک آسانی دی تینشن کے طور پر پرینٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی نبی الاسلام نے شامل فرما دیا سوال ہے کہ کیا سفر کے دوران روزہ رکھا جا سکتا ہے مختلف مسالک کے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں علی بھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے البتہ چھوڑنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں دے دی ہے کہ بعد کے دنوں میں تم گنتی پوری کر سکتے ہو لیکن اگر کسی شخص کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے تو اس کے لیے ممانعت کوئی نہیں ہے ناپسندیدہ اس اعتبار سے ہے کہ کوئی شخص مشکت اپنے اوپر تاری کر لے بہت مشکل روزہ ہے اور بعد میں پھر اسے توڑنا پڑ جائے بخاری مسلمی حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے کچھ لوگوں نے ایک شخص کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا سخت گرمیوں میں نبی الاسلام نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے تو صحابہ نے کہا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا تو کوئی نیکی نہیں ہے یعنی اس طرح کا روزہ رکھنا کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا پھر بخاری مسلمی حدیث ہے کہ ایک سفر میں بعض اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا بعض نے نہیں رکھا تھا جب غروب افتاب کا وقت قریب آیا تو جن لوگوں نے نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور افتار کا بندوبست کیا اور جن کا روزہ تھا وہ تو نڈھالو کے وہاں پہ گر پڑے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے اس طریقے سے بخاری مسلمی حدیث ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں تو آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ایک آسانی دی ہے کہ چھوڑ دو جو صورت البقرہ میں آئی البتہ اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو خود سن نسائی میں حدیث ایم آئشہ کہتی ہے نبی الاسلام نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا اور نبی الاسلام نے پوری نماز پڑھی نبی الاسلام نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی اور بعد میں میں نے نبی الاسلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی آئیشہ آئیشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں یعنی آپ سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں نماز قصر کر بھی سکتے ہیں اور پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی فرض پورے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی اس اعتبار سے سختی نہیں ہے اور میرا تو اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سفر آسان ہے انہیں رمضان شریف میں سفر میں روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ بعد میں اگر وہ گھنتی پوری کریں گے تو ذرا تردد والا کام ہے کیونکہ محول بھی نہیں بنا ہوتا میں اپنی جوب کے دوران پندرہ سال تک رمضان مبارک اس حال میں گزار چکا ہوں کہ آٹھ دن میں سفر پہ ہوتا تھا منڈے کو جاتا تھا اور فرائیڈے کو واپس آتا تھا تو منڈے اور فرائیڈے یہ تو میرے ہر ہفتے میں دو روزے میں چھوڑ سکتا تھا لیکن میں نے کبھی نہیں چھوڑے کیونکہ بعد میں میں نہیں رکھنے ہیں مجھے پتا تھا ٹھیک ہے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں دو گھنٹے بعد اتر جائیں گے اس کے بعد ائر کنڈیشن آفیس ہے تسلی سے روزہ گزر جاتا تھا تو بہتر یہ ہے کہ اگر آسان سفر ہے تو آپ روزہ رکھ لیں ادرویس چھوڑ دیں اور اگر آپ نے رکھ لیا اور بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو نبھانا مشکل ہو گیا تو وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فتح مکہ کے سفر کے دوران روزہ رکھا ہوا تھا جب اثر کا وقت آیا تو نبیل اسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو کیونکہ این ممکن ہے آندہ ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے اور تم نڈھال ہو تو خود نبیل اسلام نے پبلیکلی یوں پیالہ بلند کر کے صحابہ کے درمیان روزہ افطار کر لیا غروب افطاب سے آل موس دو ڈھائی گھنٹے پہلے اثر کے وقت میں پھر بھی بعض صحابہ نے نہیں توڑا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے نافرمان ہیں پھر سب نے اپنا روزہ توڑ دیا اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ نے سفر میں روزہ رکھ لیا تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں اور اس توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ نے اس کے بدلے ایک روزہ ہی کزا دینا ہوگا